بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے پورڈ اپ سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر ٹوئنٹی سیکس اور یہ ڈیل کرتا ہے کمیشن کو تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میں نے چینل ہے پیٹ فال جیسٹس اس کو کارڈلی سسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ اوزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے گے تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کی جو ریلیونٹس رول ہیں وہ ایک سے لے کر بائیس تک ہیں تو آ جاتے ہیں سب سے پہلے رول کے اوپر سب سے پہلا رول کیا کہتا ہے اس کا ٹاپک ہے وہ کہتا ہے کیسز ان ویچ کورٹ میں ایشو کمیشن ایشو کمیشن ایشو کمیشن یعنی کہ کون سے وہ کیسز ہوتی ہیں یا کون سے وہ جوات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر عدالت جو ہے وہ کمیشن جاری کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے یا جاری کر دے دیئے تو اس میں یہ ہے کہ جب دورانی سمات مقدمہ عدالت کے نوٹس میں یہ بات آئے یا عدالت محسوس کرے یا کوئی شخص یہ اپلیکیشن دے کہ مقدمہ کو فیصلہ کن موڑ پر لانے کے لیے یا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی شہادت کی ضرورت ہے کہ جو کہ بیانڈ جرزیکشن آف تی کورٹ ہے یا پھر وہ سخت بیمار ہے وہ چل پھر نہیں سکتا یا وہ ایسے افراد کی لسٹ کے اندر آتا ہے کوئی استثناء حاصل ہے یا پھر وہ پردہ نشین عورت ہے یا پھر وہ کوئی ایسا سرکاری ملازم ہے کہ جو اپنا سرکاری ڈیوٹی کا نقصان کر کے ہی عدالت آ سکتا ہے ادروائز وہ نہیں آ سکتا تو پھر عدالت جو ہے وہ کمیشن کو ایشو کرتی ہے کہ وہ موقع پر جائیں اور میٹر کا انمیسٹیگیٹ کریں اس کے اوپر سوال جواب کریں اس شہادت کی اس کی ریکارڈ کریں اور اپنی رپورٹ عدالت کے اندر آ کر جمع کرویں اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو کیا کہتا ہے رول ٹو کہتا ہے آرڈٹ فار کمیشن جب عدالت مطمئن ہو جاتی ہے کہ جی ہاں کہ اس معاملے کے اندر کمیشن کو ایشو کرنا ضروری ہے یا کسی ویٹنس کی شہادت کو ریکارڈ کرنا ضروری ہے تو پھر عدالت از خود یا کسی فریقی اپلیکیشن کے اوپر کمیشن کو ترتیب دیتی ہے اور کمیشن کو بناتی ہے اور اس کو حکم صادر کرتی ہے کہ آپ موقع پر جاؤ اور جا کر کسی بھی ویٹنس کی شہادت کو ریکارڈ کرو اور اس کی رپورٹ آ کر عدالت کے اندر جمع کرواؤ تو اس میں انہوں نے شات یہ رکھی ہے کہ جو بھی اپلیکیشن دی جائے گی کمیشن بنانے کے لیے وہ ایفر ڈیوٹ کے اوپر ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹری رول ٹری کہتا ہے کہ اس گواہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو عدالت کی حدود کے اندر رہتا ہو تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا تو کہا گیا ہے سی پی سی بنانے والا نے کہا کہ اگر کوئی ویٹنس جو ہے وہ عدالت کی جورسڈکشن کے اندر ریاش پہ زیر ہو تو عدالت اس کی گواہی کو ریکارڈ کرنے کے لیے کسی بھی جو موضوع بندہ ہوتا ہے یا سوٹیبل پرسن ہوتا ہے یا ریلائیبل پرسن ہوتا ہے یا کوئی وکیل ہوتا ہے یا جیسا بھی کوئی سوٹیبل یا موضوع یا مناسب آدمی ہو اس کو کمیشن نمزد کر کے وہ موقع پر بھیج سکتا ہے کہ اس بندے کی شہادت کو ریکارڈ کیا جائے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فور رول فور کیا کہتا ہے کہ پرسن فارغوز ایگزامینیشن کمیشن میں ایشو کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کی شہادت کو ریکارڈ کرنے کے لیے عدالت کمیشن بھیج سکتی ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا شخص جو عدالت کے عدود سے باہر رہتا ہو یا باہر اس کی ریاش ہو اس کے لیے پھر کمیشن کو بھیجا جا سکتا ہے یا وہ شخص جو تاریخ مقررہ سے کے بعد جو عدالت نے ایک ڈیٹ فکس کر دیئے کہ یار اس میں یہ پچیس تاریخ ہے اب آج جو ہے وہ پندرہ تاریخ ہے اور وہ جو بندہ ہے وہ پچیس تاریخ کو عدالت کے اوپر حاضر نہیں ہو سکتا اور وہ پچیس کو ملک سے باہر چلا جائے گا تو اس بندے کی شہادت جو ہے وہ مقدمی کے اندر انتہائی ضروری ہے تو پھر اپلیکیشن کے اوپر جب عدالت کمیشن شہادت کر سکتی ہے کہ اس بندے کی کمیشن ایشو کر سکتی ہے کہ اس بندے کی موقع پر جا کر شہادت ریکارڈ کی جائے اور ایسا کسی ایسا بندے کے لیے بھی کی شہادت ریکارڈ کرنے کے لیے کمیشن بھیجا جا سکتا ہے کہ جو سرکاری ملازم ہو اور وہ سرکاری ملازمت کو چھوڑ کر آ نہ سکتا ہو یا اگر وہ آئے تو پھر اس کے جو سرکاری ریوٹی ہے جس میں وہ پبلک کا بھی نقصان ہوتا ہے اس بندے کا بھی نقصان ہو حکومت کے بعد کبھی سے آؤ تو پھر ایسے شخص کو عدالت کے اندر بلائے نہیں جاتا بلکہ عدالت اس کے لیے کمیشن ایپوائنٹ کرتی ہے جو موقع پر جا کر اس کی شہادت ریکارڈ کر سکتا ہے سوری اس کے بعد آ جاتا ہے کہ عدالت جو ہے کسی دوسری عدالت کو جو ہائی کورٹ نہ ہو کسی دوسری عدالت کو بھی کمیشن مقرر کر سکتی ہے کہ جس کی حدود کے اندر وہ جو گواہ ہے اگر وہ ریاش پذیر ہے تو پھر اس کی شہادت ریکارڈ کرنے کے لیے یا پھر عدالت کو مقرر کر دیا جاتا ہے یا پھر کسی وکیل کو مقرر کیا جا سکتا ہے یا پھر کسی سوٹیبل پرسن کو مقرر کیا جا سکتا ہے کہ وہ موقع پر جا کر اس بندے کی شہادت کو ریکارڈ کرے اگر کسی عدالت کو کہا جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو اپنی عدالت کے اندر بھی طلب کر سکتی ہے اس کی شہادت ریکارڈ کرنے کے لیے یا پھر اگر کسی وکیل کو یا سوٹیبل پرسنٹ کو مقرر کیا جاتا ہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے جس گواہ کہ اس نے شادت ریکارڈ کرنی ہے اس کی شادت ریکارڈ کر کے یا تو پھر وہ جس عدالت کو عدالت نے حکم صادر کیا ہے بطور کمیشن منع کر کے اس عدالت کے اندر اس رپورٹ جمع کروائے گا یا پھر رپورٹ اس عدالت کے اندر جمع کروائے گا کہ جو مدر کوٹ جس نے کمیشن کا حکم صادر کیا ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے دوستہ رول فائیو رول فائیو میں کہا ہے کہ کمیشن آر ریکویسٹ ٹو ایکزامن میٹس ناٹ ویدن پاکستان اب ایسا گواہ جو پاکستان کی حدود کے اندر نہیں رہتا اگر اس کی گواہی کسی مقدمی کے اندر انتہائی ضروری ہو اور مقدمے کو فیصلہ کون مورک کے اوپر لانے کا باعث ہو یا جس کے اندر فریقین کے جو رائٹس ہیں وہ کلیر ڈیٹرمن ہوتے ہو یا ان کی حقوق کا تائین ہوتا ہو یا ان کی لائیبیلٹیز کا تائین ہوتا ہو اور وہ شخص جو ہے وہ پاکستان سے باہر رہتا ہو تو پھر اس کے لئے اگر فریق مقدمہ عدالت کے اندر درخواست دیتا ہے یا ایف ایڈی ورڈ کے اوپر تو پھر عدالت جو ہے اس کے پاس پھر دو اختیار ہیں یا پھر یا تو وہ کمیشن ایم پوائنٹ کرے جو اس ملک کے اندر جا کر اس کی شہادت کو ریکارڈ کرے اگر وہ کمیشن ایم پوائنٹ نہیں کرتی تو پھر عدالت جو ہے پھر اس عدالت کو لیٹر آف ریکویسٹ ایشو کرے گی جس کے اندر ڈیٹیل لکھی ہوگی کہ فلاں بندے کی شہادت کو ریکارڈ کر کے اس کی جو ریپورٹ ہے اس کو ٹرانسمنٹ کیا جائے اس عدالت کے اندر اس کے بعد آ جاتا ہے رول سے رول سے کہتا ہے کہ کوٹ ٹو اگزامن مٹنس پرسوینڈ ٹو کمیشن اب اس میں کہا گیا کہ کسی بھی عدالت کو جب کمیشن مقرر کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک عدالت جب دوسری عدالت کو کمیشن مقرر کرتی ہے تو جو مقرر ہوتی ہے جس کو کمیشن مقرر کیا جاتا ہے تو وہ عدالت کو ایسے ہی اس کو ویٹنس کو دیکھے گی یا اس کے اوپر وہ ایویڈنس ریکارڈ کرے گی جیسا کہ عام حالات کے اندر وہ اپنی کسی ویٹنس کو عدالت کے اندر طلب کر کے اس کو اگزامن کرتی ہے اور اس کی شادت ریکارڈ کرتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیون ریٹان آف کمیشن اب اس میں یہ کمیشن رپورٹ یا کمیشنر کا واپس آنا اور اپنی رپورٹ اس کے بارے میں بات کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی عدالت کسی بندے کو یا کسی کمیشن مقرر کرتی ہے تو وہ کمیشنر موقع پر جا کر ویٹنس کی شادت ریکارڈ کرتا ہے اور اس کے بعد جو اس نے اپنی مفصل رپورٹ ہے وہ لکھ کر عدالت کے اندر جمع کروانی ہے جسے عدالت نے اس کو کمیشن مقرر کیا ہے اور وہ عدالت اس بندے کی رپورٹ لے کر اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول آرٹ رول آرٹ یہ کہتا ہے کہ کسی بندے نے شہادت دی ہے اور وہ عدالت کی جورسڈکشن کے عدود سے بہر رہتا ہے یعنی کہ جب کسی بندے نے شہادت دینی ہے اور وہ عدالت کی جورسڈکشن سے بہر رہتا ہو یا مر چکا ہو یا بیمار ہو یا کسی وجہ سے ذاتی طور پر حاضر عدالت نہ ہو سکتا ہو یا جو ریاست میں کسی ایسی ملازمت پر تینات ہو جو عدالت کی نظر میں جس کی چھوٹی کرنے سے نقصان کا باعث ہو عوام کے لیے ریاست کے لیے یا سرکاری ملازم کے لیے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی جو میں نے ابھی بتایا ہے اس عمر کو ثابت کر دے کہ وہ بندہ سرکاری ملازم ہے یا بیمار ہے یا پھر وہ عدالت نہیں ہو سکتا یا وہ جو ملک کی جرسڈکشن سے باہر رہتا ہے تو پھر عدالت اس بندے کی کو شہادت ریکارڈ کرنے کے بعد اگر انہوں نے کی ہوئی ہے تو پھر عدالت جس پارٹی نے ان کا کمیشن مقرر کروا کے شہادت ریکارڈ پرائی ہوتی ہے پھر اس کی شہادت کو عدالت کے اندر پڑھنے کی اجازت دے سکتی ہے اور اس میں ساتھ ان کو یہ بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ شہادت جو ہے یہ بندے کی طرح کمیشن یہ کن حالات کے اندر اس کو ریکارڈ کیا گیا اس کے بعد آ جاتا ہے دوستہ رول نائن رول نائن کہتا ہے کہ کمیشن ٹو میک لوکل انویسٹیگیشن اب کمیشن یہ ہے مختلف کاموں کے لیے اپوائنٹ ہو سکتا ہے بیٹنس کی وہ شہادت کو ریکارڈ کرنے کے لیے لوکل انویسٹیگیشن کے لیے یا ایکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن کے لیے پراپرٹی کو تقسیم کرنے کے لیے یا دیگر عام جو معاملات ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کے لیے کمیشن مقرر ہو سکتا ہے تو اسی طرح سی پیسی بنانے والوں نے یہاں جو کمیشن کی جو رول نائن کے اندر بات کی ہے یہ لوکل انویسٹیگیشن کے لیے کی ہے کہ جب عدالت یہ محسوس کرے از خود محسوس کرے یا اس کے نوٹس کے اندر اپلیکیشن کے ذریعے یہ بات عدالت کو باور کروائی جائے اپلیکیشن کرنا ضروری ہے یعنی مثال کے طور پر کہ یہ نقصان کیسے ہوا منافع کتنا کمائی آگیا فیکٹری کے اندر معاملات کس طرح چل رہے ہیں گدام کے اندر کتنا مال پڑا ہوئے اچھا یہ اس کے اندر لوگوں کا لین لین کتنا ہے کرز کتنا ہے لائیبیلٹیز کتنی ہیں اس طرح کے اگر تحقیقات ضروری ہوں تو پھر عدالت کے اندر اگر اپلیکیشن آتی ہے کمیشن اپوائنٹ کرنے کی تو پھر عدالت جو ہے وہ کمیشن مقرر کر کے رپورٹ مان سکتی ہے کمیشنر سے اور اس میں انہوں نے ایک شرط پر یہ آیت کی ہے کہ اگر جہاں کسی صبحی حکومت نے اس طرح کی لوکل انویسٹیگیشن کے لیے اگر کوئی قوانین بنائے ہوئے ہیں یا قواعد زوابط بتائے ہوئے ہیں تو پھر انہیں قواعد و زوابط کو بروے کار لاتے ہوئے عدالت پابند ہوتی ہے کہ وہ حکم سادر کرے اور اسی کے مطابق کمیشن اپوائنٹ کرے اور اسی کے مطابق ان سے رپورٹ لے اور اسی کے مطابق وہ اپنا فیصلہ پھر سادر کرے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹین رول ٹین میں ہے پروسیجر فار کمیشن اب انہوں نے پتایا ہے جی کہ کمیشنر جو ہے وہ کمیشن کا کیا طریقہ کار ہوگا تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کمیشنر عدالت سے حکم بابت کمیشن مصول کرے گا جب عدالت کسی کمیشن اپوائنٹ کرتی ہے تو اپنی آرڈر شیٹ کے اندر جس بندے کو کمیشنر مقرر کیا گیا ہوتا ہے دونوں فریقین کے مرضی سے وہ کمیشنر مقرر کر دیتی ہیں اور اس کا اپنی عدالت جو اپنی آرڈر شیٹ کے اندر منشن کرتی ہے اور پھر وہ کمیشنر جو ہے وہ عدالت کی آرڈر شیٹ کے فوٹو کاپی لیتا ہے اور اس کی جو پرینٹ کی کاپی ہے وہ بھی لیتا ہے ریٹن سٹیٹمنٹ کی کاپی بھی لیتا ہے جو جس مسئلے کے اوپر عدالت نے اپنی آرڈر شیٹ کے اندر منشن کیا ہے کہ بھائی آپ نے اس مسئلے کے اوپر جو انویسٹیگیشن کرنی ہے یا آپ نے یہ شادت ریکارڈ کرنی ہے یا جو بھی کام کرنا ہے جس کے لئے کمیشنر کا مقرر کیا گیا ہے تو پھر وہ اسی طرح کام کرتا ہے اور اس کے بعد وہ موقع پر جاتا ہے فریقین کو نوٹس دیتا ہے ان کو بولاتا ہے اگر ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں ان کو منگواتا ہے ان کے بعد جو ان کے بیان لیتا ہے ان کی حاضری لگاتا ہے اور اپنی رپورٹ تیار کرتا ہے رپورٹ کے اوپر فریقین کے بھی دستخط کرواتا ہے ان کے جو ایزر کی میمو ہوتا ہے اپنا دستخط بھی ثابت کرتا ہے اور پھر وہ جو مقررہ تاریخ ہو اس کی اوپر یا اس تاریخ سے پہلے پھر وہ عدالت کے اندر جمع کروا دیتا ہے اور پھر عدالت اس کی رپورٹ کو اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات یہ بھی کیے کہ عدالت میں کمیشنر کے رپورٹ کے اوپر اگر کوئی ابجیکشن ریز ہو جائے تو اس کی اوپر ابجیکشن کیا جا سکتا ہے اگر کوئی سوال جواب کرنا چاہے تو سوال جواب بھی کیا جا سکتا ہے کمیشنر کے اوپر جرہ بھی کیا جا سکتی ہے اس کی رپورٹ کے اوپر اس کی طریقہ کار کے اوپر اس کے پروسیجر کے اوپر ابجیکشن کیا جاتا ہے اگر عدالت یہ سمجھے کہ رپورٹ کو نیک نیتی کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے اس کو منظور کر سکتی ہے ورنہ اس پر مزید انکواری کا حکم صادر کر سکتی ہے اگر انکواری میں ثابت ہو جیے کہ رپورٹ درست نہ آیا تو پھر بھی مزید کمیشن بھی مقارک کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستہ رول گیارہ رول گیارہ میں یہ کہا گیا ہے کہ کمیشن کو ایک زامن اور ایڈجسٹ ایکاؤنٹ اس میں سپی سی بنانے والوں نے یہ عدالتوں کو ایک اور اختیار دیئے کہ اگر انہوں نے کسی کہاں کہیں ایکاؤنٹ کا حساب کتاب کرنا ہو یا کسی خاتے کا حساب کتاب کرنا ہو یا انہوں نے جو رکم کا جو کوئی تنازہ ہے اس کے اندر جو ایکاؤنٹس ہیں انہوں نے اشی کو ڈیٹرمن کرنا ہو تو ان کے پاس پھر عدالت کے پاس اختیار ہے اگر وہ از خود کمیشن بھیجنا چاہے تو بھی اگر وہ کسی فریق کے مقدمہ کی اپلیکیشن کے اوپر جائے اگر کمیشن مقرر کرنا چاہے تو اس کے اوپر کمیشن مقرر کر سکتی ہے تو اس کے لیے جو فائنانس ایکسپارڈ ہوتا ہے یا جو بندہ فائنانس یا مالیاتی امور کا امائر ہوتا ہے یا جو کوئی موضوع آدمی ہوتا ہے تو عدالت پھر اس کو کمیشن مقرر کمیشنر مقرر کر کے اس کو حکم صادر کرتی ہے کہ آپ مکے پر جاؤ حکم عدالت صادر کرے گی اس کے مطابقہ رپورٹ تیار کرو اور اپنی رپورٹ تیار کرنے کے بعد پھر عدالت کے اندر مقرر تاریخ سے پہلے پہلے جمع کروا دو اس کے بعد آ جاتا ہے رول بارہ رول بارہ میں یہ ہے کہ کوئی کمیشنر نیسیسری انسٹرکشن یعنی کہ عدالت کے پاس اس رول بارہ کے اختیار اصل ہے کہ اگر وہ کسی کمیشنر کو جب مقرر کرتی ہے تو اس کو پھر وہ ہدایت بھی دے سکتی ہے اور اس کی جتنی بھی ہدایت ہوں گی وہ اپنی آرڈر شیٹ کے اندر منشن کرے گی اور اس میں کہے گے کہ یہ جو کمیشنر ہے یہ موقع پر جائے گا تو اس نے فلان 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 کام کرنے ہیں اور فلان فلان کام جو ہے اس نے نہیں کرنے اور اس کی جو ہدایت ہوں گی ان ہدایت کی روشنی میں پھر وہ کمیشنر کو کہہ سکتی ہے کہ وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے عدالت کے اندر جمع کروائے اور جب وہ اپنی رپورٹ انکواری عدالت کے اندر جمع کرواتا ہے تو اگر وہ اپنی بونافائٹ اگر کو اپنی اپین دین میں دینا چاہتا ہے جو مقدمے کو فیصلہ کون موڑ پر لا سکتی ہو یا بہتری طرف لے جانے والی ہو تو وہ بھی عدالت کے اندر جمع کروا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھرٹین اس میں کسی بنانے والے نے عدالتوں کو اختیار دیا ہے کہ جب وہ کسی پروپٹی کے تقسیم کا ارادہ رکھتی ہوں تو پھر وہ کمیشن اپوائنٹ کر سکتی ہیں تو اس کا جو رول تھرٹین ہے اس کا یہ اپنا جو ایڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ کمیشن ٹو میک پارٹیشن آف ایموول پروپرٹی کہ یعنی کہ کسی غیر منقلہ جائدات کی تقسیم کے لیے بھی کمیشن کو جاری کیا جا سکتا ہے ایشو کیا جا سکتا ہے اور عدالت کے اندر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب عدالت دورانے سماعت مقدمہ پارٹیز کے فریقین کے جو رائٹ سے ان کو ڈیٹرمن کر لیتی ہے اور اس کے بعد ان کا جو یہ شیئر ہے اس کو بھی ڈیٹرمن کر لیتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس کی ابتدائی جاری کر دیتی ہے جب اس نے ابتدائی جاری کر دی تو اب اس کی پروپرٹی جو ایموول پروپرٹی ہے اس کی تقسیم کے مرال آ گیا تو پھر اس میں عدالت جو ہے دونوں فریقین کو عدالت کے اندر طلب کر کے پھر وہ کوئی مناسب آدمی جو ریونیو سے طالق رکھتا ہو یا میکمائمان سے طالق رکھتا ہو یا پٹواری ہو یا کوئی سمجھدار وکیل ہو یا پلیڈر ہو یا کوئی بھی ایسا بندہ جس کو گورنمنٹ نے تہرائیز کیا ہو یا موضوع بندہ جو اس کام سے واقف ہو جب گردار ہو تو اس کو جس کی اوپر دونوں فریق کوئی ابجیکشن نہ کریں جن کے اوپر اطرال نہ ہو تو وہ اس کو کمیشنر مقرر کر کے حکم صادر کر سکتی ہے کہ آپ مقرر پر جاؤ اور ان کا جو حصہ عدالت نے اپنی افتدائی ڈگری کے اندر ڈیٹرمنٹ کیا ہے اس کے مطابق ان کی ایمومیل پراپرٹی کو تقسیم کر کے اس کی ریپورٹ جو ہے وہ پھر عدالت کے اندر پیش کی جائے اگر ریپورٹ کے اوپر کوئی ابجیکشن نہ ہو تو پھر وہ ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول فورٹین رول چودہ یہ کہتا ہے کہ پروسیجر آف کمیشنر یہ جو طریقہ کار ہے کمیشنر کا رول تھرٹین کے تحت اس نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے زمین کی تقسیم کا تو اس میں یہ ہے کہ کمیشنر ضروری انکواری کے بعد جائدات کو تقسیم کرے گا با مطابق حکم عدالت کی جس نے اور فریقین کو ان کے حصے الارٹ کرے گا اگر کمیشنر کے پاس عدالت کی طرف سے اختیار ہو تو وہ حصہ برابر کرنے کے لیے کسی فریق سے دوسرے فریق کو رقم دلوا دی سکتا ہے تاکہ حصہ برابر ہو اور انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں اس میں دوسری بات یہ نہیں کیا کہ اس کے بعد کمیشنر اپنے رپورٹ تیار کرے گا اس پر اپنا دستخط سب کرے گا جہاں فریق اپنے اپنے حصے پر خوش نہ ہو ان کی الگ الگ رپورٹ بنائے گا اور اس پر اپنا دستخط سبت کرے گا اور ان کے بھی وہ دستخط کروائے گا اور ان کے حصہ کی نشاندی بھی کرے گا یا ان کا جو خسرہ نمبر انہیں بنایا ہے نیا دیا ہے تو اس کا بھی وہ لکھے گا اگر اپنا عدالت میں لکھا جاوے یا پایا جائے تو میٹس اینڈ باؤنس یعنی کہ وہ جہدات کی حدبندی بھی کر سکتا ہے اور اس میں جو نقشہ حدبندی بنائے گا وہ اپنی رپورٹ میں منصرک کرے گا اور منصرک کرنے کے بعد جو عدالت نے جتنا ٹائم اس کو دیا ہوا ہے اس ٹائم کے اندر پھر وہ عدالت کے اندر آ کر اپنی رپورٹ جمع کرائے گا اگر عدالت کے اندر اس کی رپورٹ کے اوپر کوئی ابجیکشن آ گیا تو عدالت پھر ان ابجیکشن کو سنے گی اگر ابجیکشن یوں ہیں وہ ویلڈ ہوئے یا لافل ہوئے یا ان کے اندر لافل ایسکیوز ہوا تو عدالت ان ابجیکشن کو سننے کے بعد رپورٹ کو مسترد کر سکتی ہے اگر وہ اعتراض جوئے ہیں وہ عدالت مسترد کرتی ہے تو پھر رپورٹ کو کنفرم کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر عدالت رپورٹ کو کنفرم کرتی ہے اور اس کے مطابق حکم عدالت کرنا چاہتی ہے تو حکم عدالت کے مطابق وہ اگر رپورٹ آ جاتی ہے یا اس کو کنفرم کر دیتی ہے تو پھر عدالت ڈگری کو وہ اس کے اندر فائنل ڈگری صادر کرے گی ان کے حصہ کی بنیاد کے اوپر اور جہاں رپورٹ کو مسترد کر دیا جائے کسی کمیشن کمیشنر کی رپورٹ کو مسترد کیا جائے تو پھر عدالت اس مقدمے کے اندر نیا کمیشن بھی جاری کر سکتی ہے اور کمیشنر کو بھیج کر دوبارہ تقسیم کروا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فیفٹین رول فیفٹین میں یہ کہا گیا کہ ایکسپینسز آف کمیشن ٹو بی پیڈ انٹو دی کورڈ یعنی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو بندہ کمیشنر جس کو عدالت مقرر کرتی ہے تو بوقت مقرر کرنے یعنی کہ کمیشن بیجنے سے پہلے جس بندے کو کمیشنر مقرر کیا جاتا ہے تو دونوں فریقین کی رضا مندی سے عدالت کے اندر ہی اس کی جو ریمیونیریشن ہوتی ہے یا اس کی جو فیس ہوتی ہے اس کو سیکل کر لیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ جو اس کے اوپر ایکسپینسز آنے ہوتی ہیں وہ عدالت مقرر کر دیتی ہے پھر عدالت دونوں فریقین کو حکم سادر کرتی ہے کہ یہ اپنے حصے کی جراکم ہے یہ عدالت کے اندر جمع کروایا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ پاور آف کمیشنر یہ سیکسٹین ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ پاور آف کمیشنر کہ جو کمیشنر ہے جس کو عدالت اپائنٹ کرتی ہے اس کے پاس کیا کیا اختیار آتے ہیں اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ فریقین کو ایکزامن کر سکتے ہیں ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ایکزامن کر سکتا ہے فریقین نے جو اگر وٹنس پیش کرتے ہیں مکہ کے اوپر ان کو ایکزامن کر سکتے ہیں ان کے جو ایویڈنس ہیں وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس کو ایکزامن کر سکتے ہیں کسی رازی یا بیڈننگ میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کے اندر وہ داخل بھی ہو سکتا ہے اور اس کے پاس وہ اختیار حاصل ہوتے ہیں جو عدالت سیبل کورٹ کو حاصل ہوتے ہیں سام ٹائم اگر ان کو اختیار کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیونٹین رول سیونٹین کیا کہتا ہے رول سیونٹین کہتا ہے اٹینڈنٹس اینڈ ایگزامنیشن آف ویٹنس بیفور کمیشنر اور اس میں یہ جو کمیشنر جس کو مقرر کیا جاتا ہے رول سیونٹین کیتا ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ موقع پر جا کر اگر کسی ویٹنس کی اگر ایویڈنس کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہے یا بیان بینا چاہتا ہے یا اس کے پاس جو ویٹنس کے پاس جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے یا جو ڈاکومنٹس موجود ہیں اگر ان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے ان کو سٹڈی کرنا چاہتا ہے یا ان کو اگزامن کرنا چاہتا ہے یا گوائی ریکارڈ کرنا چاہتا ہے فریقین کو طلب کر کے یا کسی دیگر سرکاری میک میں یا میک میں کی مدد طلب کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور اس کو وہی اختیار حاصل ہوتے ہیں ان ساری معاملات کے اندر جو ایک سیول کورٹ کو حاصل ہوتے ہیں اگر وہ اسی طرح کسی وٹنس کو آزری کے لیے طلب کرنا چاہے اگر مقامی عدالت سے مدد لینے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ مقامی عدالت سے بھی مدد طلب کر سکتا ہے اور اس کی احانت بھی لے سکتا ہے آئی کورٹ کے لیے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستہ رول 18 رول 18 کہتا ہے کہ پارٹی تو اپیر بیفور کمیشنر کہ پارٹی جو ہیں جو فریقین ہیں وہ کمیشنر کے سامنے پیش ہوں گے اس میں یہ کہا گئے رول 18 میں کہ فریقین کو عدالت حکم صادر کر سکتی ہے کہ وہ کمیشنر کے سامنے حاضر ہوں یا خود حاضر ہوں یا بذریہ وکیل حاضر ہوں یا دونوں فریق حاضر ہوں یا دونوں کے فریق بذریہ وکیل حاضر ہوں اگر مثال کے طور پر وہ حاضر نہیں ہوتے تو پہر جو کمیشنر ہے اس کے پاس اختیار ہے اگر ایک حاضر ہوتا ہے تو اس کے مطابق اس طرح اگر دونوں حاضر نہیں ہوتے تھے پھر اس طرح جو گوائی مناسب اپنا وہ مناسب جو رپورٹ ہے وہ تیار کر کے پھر عدالت کے اندر وہ اس کو سمیٹ کروا دے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول نائنٹین رول نائنٹین اور ٹوینٹی جو ہے ان کو آپ نے ملا کر پڑنا ہے اب رول نائنٹین کیا کہتا ہے جہاں آئی کورٹ کو اعتمینان حاصل ہو کہ کوئی غیر ملکی عدالت جو ہے وہ کسی سیول مقدمے کے اندر جو کسی فارن ملک کے اندر جو پینڈنگ ہے کوئی مقدمہ اس کے اندر کسی ایسے بندے کی شہادت کو ریکارڈ کرنا ہے جو اس ہائی کورٹ کی جورسٹیکشن کے اندر اپلٹ جورسٹیکشن کے اندر وہ ریائش پذیر ہے اور وہ ضروری ہے تو عدالت پھر اس کی شہادت ریکارڈ کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ اس کے اندر اپلیکیشن دیتا ہے فریق مقدمہ یا اس کو ریاست کی طرف سے اپلیکیشن موصل ہوتی ہے تو پھر عدالت اس کے اندر جو ہے وہ کمیشن مقرر کر کے اس کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ وہ موقع پر جائے اور اس کی وہ جو شہادت ہے وہ ریکارڈ کریں تو اس میں ضروری ہے کہ اگر درخواست داخل عدالت کرے یا کوئی فریق کرے یا پھر صبائی حکومت کا کوئی نمائندہ درخواست دے تو ہائی کورٹ پھر کمیشن مقرر کر سکتی ہے لیکن اگر غیر ملکی عدالت کا پاکستان کے اندر کوئی ہائی کمیشن اگر موجود ہو تو ہائی کمیشن کا جو ایمبیسیڈر ہوتا ہے یا جو کانسلر ہوتا ہے اس کا اگر وہ کانسلر جو ہے وہ اپنی دستخط سٹیمپ کے ساتھ اگر وہ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے جس ملک کے اندر وہ عدالت واقع ہے تو یا غیر ملکی عدالت کا تو پھر یہ ہماری ہائی کورٹ کو دیتا ہے یا ہماری صبائی حکومت کے کسی نمائندہ کو دیتا ہے یا فریقین مقدمہ کو دیتا ہے تو پھر وہ عدالت ہائی کورٹ کے اندر پیش کرتے ہیں تو پھر عدالت ہائی کورٹ جو ہے وہ اس شخص کا وہ جو ہے شادت ریکارڈ کر کے اس کی جو ریپورٹ ہے اس کو جو جس فاران کورٹ نے جس نے شادت طلب کی ہوتی ہے ریکویسٹ کی ہوتی ہے اس کو بیش سکتی ہے اگر وہ فاران کورٹ جو ہے اگر وہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتی کہ تو پھر وہ لیٹر اف ریکویسٹ بھی پاکستان میں جس جگہ پہ وہ بندہ ریاج پذیر ہے جس کی شادت دینی ہے تو اس کو لیٹر اف ریکویسٹ بھی اس ہائی کورٹ کو بھیج سکتی ہے کہ اس بندے کی رپورٹ جو ہے شادت ریکارڈ کر کے رپورٹ ہمیں بھیجی جائے تو پھر عدالت اس کی اوپر عمل در عمل کرتے ہوئے کمیشن اپوائنٹ کرتی ہے اور اس شخص کی شادت ریکارڈ کر کے اس کو پھر فاران کورٹ کو بھیج دیتی ہے تو اس عدالت کے پاس پھر اختیار ہے کہ پھر وہ اپنی کسی ماتیت عدالت کو کمیشنر مقرر کرے یا کسی مناسب آدمی کو مقرر کرے یا کسی جو بھی اس کو وہ طریقہ دیکھے گی اس کے لیے پھر موضوع ہوگا تو عدر نائنٹین یو اے اس میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو کمیشن مقرر کرے گی جہاں کسی بندے کی شادت کے بارے میں غیر ملکی عدالت نے احانت طلب کی ہو اور ریکویسٹ کیا ہو اور وہ بندہ ہائی کورٹ کی اپیلٹ جرسڈکشن کے اندر ریاض پذیر ہو اور وہ معاملہ کسی سیول میٹر کے اندر ہو اور اس سیول میٹر کی اور اس جو درخواست آئی ہے اس کی اوپر اس ملک کا جو ہائی کمیشن ہے پاکستان کے اندر اس کی کونسلر کے دستخات اور مر ثبتوں تو پھر ہائی کورٹ جو ہے پھر وہ کمیشن اپوائنٹ کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹوئنٹی رول ٹوئنٹی میں ہے ایک اپلیکیشن پر کمیشن اب جو ہائی کورٹ کے اندر جو اپلیکیشن آئے گی یا اپنا کمیشن مقرر کرنے کی یا کمیشن مقرر کرنے کی تو وہ درخواست یا تو فریق کے مقدمہ جو ہے جو غیر ملکی عدالت کے اندر اس ملک کے اندر وہ رہ رہا ہے اس نے ادھر آ کر درخواست دی ہے رول ٹوئنٹی کے تحت یا افیڈیوٹ کے اوپر یا کسی پاکستان کے اندر سبائی حکومت کے کسی نمائندے نے اگر آ کر درخواست دی ہے جس کو سبائی حکومت نے اس کام کے لئے مقرر کیا ہو کہ جب فریق کورٹ کا جو کو اگر اس طرح کا وہ معاملہ آ جائے تو پھر وہ ڈیل کرتا ہے اگر وہ بندہ عدالت کے اندر درخواست دی تو پھر عدالت ہائی کورٹ کمیشن مقرر کر سکتی ہے اس طرح کے انطابق جب ہی میں نے تھوڑے سے پہلے جو ملا کر پڑھنے والی بات کے اندر کیا اس طرح اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹوینٹی ون رول ٹوینٹی ون کہتا ہے کہ ٹو ہوم کمیشن میں بھی ایشو اس میں کمیشن کس کو مقرر کیا جا سکتا ہے اس میں ہائی کورٹ اپنے مطاعت کسی بھی عدالت کو کمیشنر مقرر کر سکتی ہے یا کسی سوٹیبل برسن کو یا کسی ریوینی آتھارٹی کو یا کسی پلیڈر کو یا کسی ایسے بندے کو جو عدالت مناسب سمجھتی ہو کہ وہ کمیشنر اس کو مقرر کرتی ہے کہ وہ موقع پر جائے اور جس علاقے میں بندہ ریاش پذیر ہے اس کی ایویڈنس ریکارڈ کرے اور اس کے بعد وہ واپس لائے عدالت کے اندر اور عدالت کے اندر آ کر اس کا اپنے رپورٹ کو سمجھ کرے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹوینٹی ٹو رول ٹوینٹی ٹو میں کہا کہ ایشو ایگزیکیوشن اینڈ ریٹارن آف کمیشن اور ٹرانسمیشن آف ایویڈنس ٹو فارن کورٹ اب یہ ایڈمیسٹریٹو قسم کی ایک رول ہے اس میں یہ کہا گیا ہے ایک سپی سی بنانے والوں نے کہ ہائی کورٹ اپنے کسی حکم کے تحت کمیشن ایشو کر کے کرے گی جو موقع پر جا کر شہادت ریکارڈ کرے گا اور اپنی رپورٹ ہائی کورٹ کے اندر جمع کروائے گا اور ہائی کورٹ اس رپورٹ کو سٹڈی کرے گی اور جب اس کو اتمنان حاصل ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی رپورٹ کو غیر ملکی عدالت کو بے ہی دے گی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اگر سمجھتے ہیں کہ جو میں نے ایسی بات جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا تو آپ اس بارے میں اگر مجھے کمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے جلد چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم